اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بس صلات اتنا گیرہ اور اتنا گاڑا رنگ نظر آتا ہے نماز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر زندگی کے پہلو میں خوشی ملتی ہے تو شکرانے کیلئے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں واقعات سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اِنَّا آتوائینَ قَلْ قَوْسَر قَوْسَر کی خوشکبری دی گئی پھر خبر آئی وَرَفَانَ لَقَ ذِكْرَ تو ان دونوں موقعوں پر صحابہ راویان بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خبروں پر جب آپ کو وحی کے ذریعے یہ خبر اور خوشکبریاں دی گئی انہیں نامات کی تو آپ نے طویل سجدہ فرمایا اور پھر جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَسْتَعِنُوا بِسْسَوْبْرِ وَسْسَلَات مشکل میں بھی تکلیف میں بھی دشواری میں بھی ٹرائسز میں ٹیفکل سیچویشنز میں پریشانی اور غم کے حالات میں بھی نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں غزوہِ بدر ہے سترہ رمضان المبارک کی رات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تربیت یافتہ تین سو تیرہ نفوس مٹھی بھر جماعت لے کر آئے ہیں اور ادھر سے کیا ہے ایک ہزار کا لشکر ہے بڑا مشکل وقت ہے بڑا کڑا وقت ہے عریش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کیسی ہے نماز ہے قیام ہے رکو ہے سجود ہے اور اس میں گریہ و زاری کی حد ہے امن میں خوف میں خوشی میں غمی میں اور پھر صرف امن میں نہیں خوف کی نماز کا حکم اللہ نے قرآن میں دے کر قرآن میں اللہ نے ایک طریقہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے میدان جنگ میں چار طریقے صلات خوف کے سکھا دیئے چار طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے صلات خوف یعنی میدان جنگ میں جب این دشمن سامنے اسلاح ہتھیار لے کر کھڑا ہوا ہے تو تب بھی نماز نہیں جا رہی کیا نہیں جا رہا نہ نماز جا رہی ہے نہ نماز کا وقت جا رہا ہے اور نہ بھا جماعت جا رہی ہے یہ صلات خوف کی جو آپ تربیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ واضح طرح پر پیغام دے رہے ہیں نہ نماز جائے گی نہ وقت جائے گا اور نہ بھا جبا جائے گی پھر محسبہ کر لیں اپنا اور اپنے معاشرے اور اپنے محول کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو این میدان جنگ میں اتنے خوف کی حالت میں بھی نماز چھوڑتے ہوئے اور جماعت چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں طریقہ بدل دیا جا رہے ہیں انداز بدل دیا جا رہے ہیں لیکن جماعت چھوڑی نہیں جا رہی ہیں آج اتنے لگشوریس اور کمفٹیبل گھروں میں ائر کنڈیشن لاؤنجز میں اپنے ایش والے سوفوں اور کاؤجز کے اوپر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں میں ریموٹ پکڑ کے ٹی وی کا کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے با جماعت نماز کا وقت گزار دیا جاتا ہے لکت کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنت اللہ 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 اللہ